بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف سے پہلے والے حرف کو ماں قبل کہتے ہیں کہ کسی حرف سے پہلے جو حرف آئے اس کو ہم ماں قبل کہتے ہیں آگے ماں بعد کے حرف کے بعد والے حرف کو ماں بعد کہتے ہیں پھر وصل یہ ملا کر پڑھنا پھر وقف یہ کلمہ کے آخری حرف پر سانس اور آواز دونوں کو رو کر ٹھہر جانا پھر موقوف علی جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اسے موقوف علی کہتے ہیں اور ابتداء جس کلمہ پر وقف کیا اس سے آگے پڑھنا وقف کیا تھا وہ آپ اوپر دیکھیں کہ کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز دونوں کو روک کر ٹھہر جانا اور ابتدا کیا ہے جس کلمے پر وقف کیا اس سے آگے پڑھنا یہ ابتدا ہے پھر آگے عیادہ جس کلمے پر وقف کیا ربط کلام کے لیے یا اس سے پہلے والے کلمے سے پڑھنا آگے وقف بالاسکان جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دینا یہ وقف جو ہے تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے یعنی زبر زیر پیش تینوں میں پھر آگے وقف بالروم جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس حرف کی حرکت کا تہائی حصہ پڑھنا یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے اچھا جی یہ بس ہماری انشاءاللہ امید ہے کہ اسی میں ہم انڈ کر لیں اگلی آج یہ وقف بال سوری اگلی ہے جی وقف بال اشمام ٹھیک ہے جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر کے فونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرنا یہ صرف پیش میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے حروف کمریا جن حروف سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے جیسے المردین الخطاب وغیرہ یہ چودہ حروف ہے جن کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے یہ آگے الفاظ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ایسے حروف حروف کمریا کلاتے ہیں جن سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے آگے حروف شمسیہ جن حروف سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے جیسے اس میں لام تعریف کو نہیں پڑھا ٹھیک ہے حروف شمسیہ بھی چودہ ہیں جو حروف کمریا کے علاوہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نوٹ ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ لام تعریف کے بعد علف نہیں آتا ہے اس لئے حروف کمریا اور شمسیہ ہمیں اس کا شمار نہیں آگے ترتیل ترتیل کس کو کہتے ہیں جیسے آیت ہے وَرَتِلِ الْقُرْعَانَ تَرْتِيلَ ٹھیک ہے تو ترتیل کہتے کسے ہیں کہ قوائد تجوید کے مطابق بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس کو ہم کہتے ہیں ترتیل آگے حضر قوائد تجوید کے مطابق جلدی جلدی پڑھنا کہ جس سے حروف جو ہے وہ بگڑے نا ٹھیک ہے تیز پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اس سے اس بات کا تیزی سے پڑھتے وقت اس بات کا کیا رکھنا ہے کہ آپ حروف کو بگاڑیں نہیں ٹھیک ہے اگر بگڑ گئے تو پھر وہ لہان ہو جائے گا جو کہ حرام ہے آگے تدویر ترتیل اور حضر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا اس کو ہم تدویر کہتے ہیں پھر اجرہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے قوائد کا الفاظ ہے قرآنیہ میں جاری کرنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اجرہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ دیکھیں ملہب آپ کے محنم میں یہ کوسٹن آ رہا ہوگا کہ 75 یا 80 کے بعد سے اب تک جو اتنی آئیں ہیں اس میں اگزیمپل کیوں نے بتائی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں ان کو اپنے نوٹ کر لینا ہے اس کی اگزیمپل ہم آپ کو جب آپ تجوید سٹارٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں گے آگے آگتا ہے جی اجرہ کے بعد قوائد تجوید آتا ہے جی ٹھیک ہے قوائد تجوید قوائد جو ہے قائدہ کی جمع ہے اس کا لوگوی معنی جو ہے وہ بنیاد ہے تو قوائد تجوید کیا ہوئے کہ تجوید کی بنیاد ٹھیک ہے یعنی کہ وہ حصول دوابط ہے جن کے ذریعے حروف کو تجوید اور قرآت کے مطابق عربی لبو لہجہ میں پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو پھر آگے قرآت اور روایت مطلقا قرآن کریم پڑھنے کو قرآت کہتے ہیں اسطلاح قرآ میں وہ اختلاف الفاظ کس لفظ کو پڑھنے کے مختلف طریقے جو عیمہ اشعرہ یعنی دس اماموں سے ثابت ہیں اسے قرآت کہتے ہیں یعنی کہ قرآت جو ہے وہ دس ٹائپس ہیں قرآت کی ٹھیک ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے قرآت میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے وہ اور جو اختلاف الفاظ ان کے راویوں یعنی کہ امام کی قرآت کو نقر کرنے والا کی طرف سے منصوبہ اسے ریوائے